ہم آئیں گے مندر بھائیں بنائیں گے ہمارے لوگی کہتے تھے تارک نہیں بتائیں گے اب تارک نہیں پوچھیں گے تارک پہ تو کام ہو گیا ان کے نصیب میں رامللہ کی پران پرتشتہ میں سملک ہونا نہیں تھا کیوں نہیں تھا میں سب کے سامنے کھلے ہم کہتا ہوں ان کو چنتہ تھی کہ ہمارا جو اصلی ووٹ ہے وہ نراج ہو جائے گا رام بھکتوں کے ووٹ کو تو وہ ووٹ ہی نہیں مانتے اس لیے ان کی چنتہ میں کہ ووٹ خراب نہ ہو جائے ارے ووٹ خراب ہو جائے تو کچھ نہیں چل ہوتا لیکن جس سے رام للا نراج ہو گئے اس کو دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا یہ ہم سب جانتے ہیں میتروں اگر میں کاموں کی بات کروں گا میں نیسل ہائیوے کی بات کروں بارے کلومیٹر بنتا تھا چھتیس کلومیٹر بنتا ہے ائرپورٹ چوپتر سے ایک سو اٹھالیس ہو گئے ریلوے کا الیکٹریفکیشن تین گناہ ہو گیا آج ریلوے کی سپیڈ بڑھ گئی الیکٹریفکیشن جادہ ہو گیا اس کا خان پان اچھا ہو گیا اس کی ساف سفائی اچھی ہو گئی آپ خود میٹیوز کرتے ہیں ایم بی بی ایس کی سیٹیں میڈیکل کالیج یونیورسٹی ایم بی کی سیٹیں کس کس کے بات کروں آٹو مینو فیکٹری میں بھارت نے جرمنی کو پیچھے چھوڑ دیا موبائل جو دنیا سے ہم آٹھ لاکھ کروڑ کا آیات کرتے تھے آج بھارت تین لاکھ کروڑ کا نیزیات کرتا ہے بچوں کے کھیل لو کے کھیلوں نے جو ہم آیات کرتے تھے ہم مریات کرتے ہیں آج چھے لاکھ سے زیادہ گاؤں کو فائبر کیبل سے جوڑ دیا انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیا ایسے ہی دسوئے نمبر سے پانچوئے نمبر رنیا ہے اور مکلوئے تو پانچوئے نمبر پر آیا ہے لیکن دنیا کے جو سب سے بڑی آرٹھک چھتر کا آنکھ لن کرنے والی سنستائیں ہیں چاہی وہ آئی ایم ایف ہے چاہی انویسٹمنٹ گلوبل ہے گلوبل انسٹرنٹمنٹ ہے چاہی جتنے بھی ایکونمیسٹ ہیں دنیا کے جو دنیا کی ارث بہوستہ کا آنکھ لن کرتے ہیں اگر ان کے آپ آرٹیکل پڑھیں گے تو سب کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار اکٹھائیس میں بھارت دنیا کی تین سب سے بڑی آرثی ارث بہوستہوں میں بھارت ایک ہوگا یعنی کہ جرمنی اور داپان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا یہ کس لیے ہوگا کیونکہ آپ نے ایک مجبوت اور اماندار آدمی کے ہاتھوں میں دیش کی قسمت ہوگی ہے آج ہر گریب کو ہر مہینے پانچ کلو آن آج ہر گھر میں گیارے کلوڑ مہیلاؤں کے لیے سو چال لیں گیارے کلوڑ مہیلاؤں کو مفت میں گیس کا کنیکشن ہر گھر میں نل سے جل گیارے کلوڑ کسانوں کے خاتے میں ہر سال چھے مہینے شیدے ڈی ویڈی کے مادن سے آتے ہیں پچاس کلوڑ گریب لوگوں کے پینک میں خاتے نہیں کھلوائے خاتے کے ساتھ ساتھ ان کا دو لاکھ چاہ پیما بھی مفت میں کیا ایسے کتنے کام ہیں اور یہی نہیں ہر برک کی چنتہ کرنے والے اگر آپ آج بھارت دنیا کے دیشوں سے رکشہ کا سامان آیات کرتا تھا صرف چھے چھت سو کروڑ چھے جار کروڑ کا نریات کرتا تھا آج چھپیس ہزار کروڑ کا بھارت نریات کرتا ہے دنسے دیشوں کا رکشہ کا سامان آج میکن انڈیا سے آج ساری چیزیں یہاں بننے لگے مطلق کبھی روس ہو فرانس ہو امریکہ ہو انہوں نے کبھی اپنی ٹیکنولوجی دنیا کے بھارت کے دنیا کے کسی دیش سے سانجھا نہیں کی یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ روس میں فرانس میں امریکہ نے اگلے پچیس سال کے لیے بھارت کے ساتھ اپنی ٹیکنولوجی کو سانجھا کیا ہے اب جیک ہوایی آج بھی بھارت میں بنیں گے ڈرون بھی بھارت میں بنے گا یہ کام پہلی بار کسندیا ہے بھارت میں بھارت میں بنے گا